عالی مرتبت جانشینِ خطیبِ پاکستان حضرتِ قبلہ صاحب زادہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب زیدہ مجدہ علمہ آملہ عمرہ وشرفہ عالی مرتبت محتشم سامین غازرین مجھے دوسری مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا شرف اور عزاز نصیب ہو رہا ہے اور میں شہر کراچی میں سب سے پہلے یہی حاضر ہوا تھا پھر شہر کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں درسِ قرآن کی خدمت اور حاضری نصیب ہوئے ہیں سعادت بری بری گھڑیاں وہ لمحے مجھے آج بھی اچھے کرا یاد ہوں گلستانِ حضرتِ اوقاڑوی علیہ رحمہ سے پوٹ کی زیائن، روشنیاں اور اجالے اللہ سلامت رکھے اور اس آستانہِ رحمت کو اپنی خاص انعیتوں کا حضر بافر عطا فرمائے ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی تھی اور کتابوں سے آشنائی ہوئی تو ذکرِ جمیل ہمارے لیے ایک وزیخے کی صورت میں معمولاتِ زندگی میں شامل ہوئی اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو قلب کو حسنِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانگی کا نور عطا کرتی ہے عقیدے کی پختگی اور حضور کے جمالِ جہانپارا کے ساتھ قلب کا لگاؤ اس کتاب کا عزاز ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارے قلب کا رب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی قربتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور دین کا نور بھی نصیب ہوتا ہے اقبال نے کہا تھا کہ اہدِ ماہ مارازِ ماہ بیگانہ کر از جمالِ مصطفیٰ بیگانہ کر دی ہمارے اہد نے ہمارے دور نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا اس لیے کہ ہمیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے دور کر دیا اس کتاب نے امت کو حضور علیہ السلام کی قربت کا نور بخشا اور آقا کریم کے حسن کے قصیدے اس خوبصورت پیرائے میں اور اس دل آویز انداز میں اس سہل اور جامع انداز میں لوگوں کے سامنے رکھے کہ عشقِ رسول کی سوغان اس کتاب کے مطالعہ کا لازمی نتیجہ قرار پائے گا ہے تو میرے لیے یہ عزاز یہ فخر ہمیشہ جڑا رہے گا کہ اس شہر میں یہاں سے حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے پیار پانٹنے کی جو توفیقات اللہ نے نصیب کی ہیں اس کا آغاز یہاں سے ہوا اللہ تعالیٰ جللہ شان ہوئی اس مرکز کی رونکیں قیامت تک سلامت رکھیں اور اپنی خاص کرم نوازیاں نصیب پڑھائیں مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ یہ منبر جس عظیم المرتبت ہستی اور شخصیت سے معروف ہے اور اس کے بعد ان کے عالی مرتبت جانشین نے جس طرح ان کے انداز کو نبھایا اور پوری دنیا پر ان کے پیغام کو جس طرح سے باقی رکھا تو میں یہاں جو بھی بیان کروں گا وہ نہ تو خطابت کا وہ رنگ ہو سکتا ہے نہ میرے علم کا وہ کمال ہو سکتا ہے بس میں آج بیس سفر سے یہاں صبح پہنچا تو ہمارے ان دوستوں کا جن کا ذکر حضرت نے کیا خیال ہوا کہ یہاں کسی ایک جگہ پہ جمعہ مبارک ادا تو کرنا ہی ہوگا تو کیوں نہ وہاں ہم پہنچ پائیں تو یہ میرے لئے سعادت کی بات باقی جو آپ یہاں سنتے ہیں اور یہاں سے عقیدے کی پختگی عمل کی پختگی پھر جس دلاویز انداز میں یہ پیغام حق قائبلہ کرتے ہیں یقیناً ان کا حصہ ہے وطن عزیز کے طول و عرص میں ہی نہیں پوری دنیا پر ان کو محبت سے سنا جاتا ہے عقیدت سے دیکھا جاتا ہے اور لجاجت کے ساتھ لوگ ان کو دعوت دے کو بلاتے ہیں اور پھر ان کے خطاب یقیناً دلوں کی دنیا کو بدلتے ہیں ایمان کو تازگی دیتے ہیں روح کو حرارت بخشتے ہیں عقیدے کی پختگی کا ذریعہ اور عمل کی نحضت کے زامن دن دیں